موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم بادامی باغ موجود ہیں اور یہ تاج پارک ہے اور حافظ حمزہ صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور ادھر قریب ہی مدرسہ ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے حفظ انہوں نے کیا اب وہ درس نظامی کر رہے تھے اور جو واقعات ہمیں پتا چلے ان کے مطابق حمزہ جب مدرسے سے اپنے سے واپس آئے ہیں تو اپنی والدہ کے انہوں نے کہا کہ شاید میں بچوں یا نہ بچوں حمزہ جو ہے وہ خوش مزاج تھے بڑے اور محلے میں پاس مسجد میں سامے کے طور پر کھڑے ہوتے تھے تراویوں کے دوران امام حسجد کے پیچھے جنہوں نے امام حسجد کے ساتھ ساتھ تراویوں پڑھوانا ہوتی ہیں کہ کہیں کاری صاحب کوئی مسٹیک کر دیں یا کہیں سے وہ بھول جائیں خدا نہ خاصتہ تو سامے جو ہیں وہ پوری جماعت کو پھر کیری کرواتے ہیں اور لے کے آگے چلتے ہیں بڑے بریلینٹ تھے ان کی نیک نامیز پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے خوش مزاج تھے اوورویٹ تھے تیرہ سال کے تھے لیکن ون ٹونٹی کیجی ان کا وزن تھا ریپورٹیٹلی جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ تشویش ناکیاں بڑی اور انہیں کان پکڑایا جاتے تھے ان کے اوپر اینٹیں رکھی جاتی تھی اور بترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد جب وہ گھر آئے تو موٹر سیکل کھڑا کرتے ہی وہ گر گئے اور پھر اپنے گھر سے کچھ خاپی بھی نہ سکے ایک کسی خوف میں مبتلا تھے خاص طور پر اور والدہ کو بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ اب ان کے والد کو نہ بتایا جائے کہ ان کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے اور پھر اگلی ساری تاریخ ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہسپٹلائز رہے اور جہاں بار نہ ہو سکے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے مدارس ہوں تعلیمی ادارے ہوں سرکاری تعلیمی ادارے وہاں اساتذہ جو ہیں ان کی منٹل ہیلتھ کیا ہے وہ کس لمحے درندگی پر نہ اتر آئیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں ان ساری چیزوں کا فیصلہ ریاست نے کرنا ہوتا ہے حکومت نے کرنا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ایسا کوئی انیشیٹیو نہیں لیا گیا ہم سب کے بچے کسی نہ کسی مولم کے حوالے رہتے ہیں اور ان کی ذہنی حالت کیا ہے یہ ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے نہ کوئی حکومتی صدح پر کوئی سیٹیف کٹ جاری کیا جاتا ہے جس میں وہ فٹ قرار پائیں کہ وہ پڑھا سکتے ہیں کون اپنی محرومی کے چکر میں درندہ بن جائے یا کون کسی علمیہ کی وجہ سے درندہ بن جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں اب یہ جو نہق قتل ہوا ہے والدین کے مطابق ریپورٹیلی تشدد کے بعد اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کی ذمہ داری کون لے گا والدین کو کیا انصاف ملے گا محلدار کیا کہتے ہیں اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں حمزہ کیسے تھے ترزت تکلم کیسا تھا بات کیسے کرتے تھے گفتگو کیسے کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر ان کی نیک نامی کی بڑی وجہ کیا تھی یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سوال ایک ہی ہے کہ جہاں آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں آپ تو سارا دن روزی روٹی کمانے میں مہب رہتے ہیں بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے انہیں کون بڑھا رہے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں جا رہے ہیں جہاں جا کر انہیں پڑھایا جا رہے ہیں وہ اس کیپیبل ہے بھی کہ نہیں ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے ایک ایسا لوپ ہول کہ ہزاروں واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں لیکن اس کا کبھی کوئی انیشیٹیو نہیں لیا گیا نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ ریاست کی طرف سے اور سوسائیٹی میں پیرنٹس تو اپنا بچہ کسی بھی جگہ پڑھنے بھیجنے کے بعد بھول جاتے ہیں بچے کو آپ خوف کی فضاء دیتے ہیں والد بھی جوتے مارتا ہے کاری بھی جوتے مارتا ہے استاد بھی جوتے مارتا ہے معاشرہ جو ہے وہ ویسے جینے نہیں دیتا ان سب حالات میں یہاں آپ آئینسٹائن کیسے پیدا کریں گے یہاں آپ بڑا بندہ کیسے پیدا کریں گے جس سوسائیٹی میں بڑے لوگ پیدا نہ ہو وہ سوسائیٹیز جو ہیں وہ دنیا بھر میں زیلوخوار ہو جاتی ہیں نہ وہاں بڑا سائنس دان پیدا ہوتا ہے نہ وہاں بڑا سٹیٹسمن پیدا ہوتا ہے یہی وہ سارے موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے اور مدہ ایک ہی ہے کہ حمزہ کی موت کیسے ہوئی آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے اس وقت ڈیڈ ہاؤس ہم موجود ہیں حمزہ بھائی جو ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں کیا ہوا یہ واقعہ حضر صاحب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میرے رات والے دن کا واقعہ ہے میرا بچہ جامعہ میں گیا ہے تو کاری صاحب نے اسے سبق تھوڑا بہتا آگے بچھے ہو جاتا ہے تو اس کا جسم ایک سو بیس کلو ویٹ ہے اس کو ہاتھ کھڑے کروا دیئیں ایسے تو آگے بھی ایک مہینہ پہلے اس نے شیئر کیا تھا کہ پاپا مجھے ادھر سے ڈھالو میرا نہیں دل مانتا میرا ادھر نہیں دل کرتا لگتا ہے ادھر تشدد ہوتا ہے میں نے وہ کاری امجد صاحب جو نہیں آئے ہیں وہ پوری کلاس ان سے کہتے کہ یہ چلا جائے بچے کو بیس منٹ ایسے ہاتھ کھڑے کروائیں ہیں انہوں نے تو تصفف کی کتاب بکس ہوتی ہے اتنی موٹی جلت وہ ساتھ جلتیں رکھیں ہیں پندرہ سے بیس منٹ اس کے بعد بچے کی محمد نے وہ بیٹھ گیا ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں انہوں نے کہے نئے گھر نہیں جانے دینا دوسرا پیڈٹ شروع ہوا ہے انہوں نے مرغہ بنایا ہے پندرہ سے بیس منٹ کیونکہ بچہ ایک سو بیس کلو وزن ہے اس کی جو ٹانگ موٹاپہ ہے تو وہ نہیں برداشت کر سکا پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد سولما منٹ تھا تو وہ نیچے گر گیا ہے اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب اللہ گراہ کے لئے چھوٹی دے دیں ادھر سے تو وہ جو تیسرا پیڈٹ شروع ہوا ہے اس نے کہا ادھر آؤ بچہ کنفیوز ہو گیا ہے پیڈٹ دو اس نے کہا میں نہیں دے سکتا پیڈٹ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے مجھے گھر جانے دیں اس نے پانچ مکے اس کے پیچھے کندے میں لگائے ہیں پانچ مکے لگائے ہیں بچے کی طبیعت نصار ہو گئی ہے اس نے سب سے چھوٹی مانگی کسی نے چھوٹی نہیں دی اوپر گیا ہے نومان صاحب کے پاس نازم کے پاس اس نے کہا ہمجد صاحب کے پاس ہے ہمجد صاحب کے پاس گیا اس نے پرچی لی چونکیدار کے پاس ہے چونکیدار نے اس کی پیش نہیں جانے دی چونکیدار کہتا ہے آپ کو ٹائم پر چھوٹی ملے گی بچہ جو اینا دیوار کے ساتھ لاکھے بیٹھ گیا بچہ گار پہنچا دو بچے بائک نہیں چلائی جب بائک کسی کے اندر لگانے لگا وہ بچہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں شیئر کرتا تھا اس نے مجھے یہ باتیں ساری بتائی مجھے دکان پر فون آ گیا ہے کہ بچے کی طبیعت نہیں سہی بچے نے خود اپنے موبائل سے فون گیا پاپا گار آ جا میں کہا میں آ رہے ہیں میں کہا میرے دل چھو پتہ نہیں کی ہو گیا میں آیا دکان بند گتی دس منٹوں میں فروغانج بزار میری دکان نے مسال لے دی موت ہو نکلے ہیں میں صدہ اپنا صدیقے کرونی بزار کار پہنچے ہیں وہ تو میں گار گیاں دیکھیں میں کہا پوتر کوئی مسئل نہیں کیوں کبرا نیل اپڑ پینا ڈول کھا میں شام دنوں ڈاکٹر کو لے کے جانا میں ڈاکٹر کو لے کے گیاں ڈاکٹر وسیم اسلام ساندھے بیٹھ دینے تے انہوں نے اپنے کو میڈیسن دیتی انہوں نے کیا انہوں نے دل چھو کہا کہنا دیکھو نا دا موٹ آ پایا گیا میڈا صاحب انہوں نے بخار بہت تے انہوں نے بخار دی میڈیسن دیتی کہنا انہوں پرسو چیک کرانا ہے دو دن دی دوائی دیتی تے پھر کار آ رہے ہیں تے نو بجے دا ٹیام ہے ساڑھے نو بجے دا میں نمان صاحب نے فون کیتا ہے میں کہے کاری صاحب تاڑے مدرسے دے ویچا جو میرے بچے نے تین کاریاں نے تشدد کیتا ہے تے لہٰذا اے کام نہیں سہی اگر میرے بچے نے کچھ ہو گیا تے کہنے نہیں نہیں اللہ خیر کرے گا تسی اٹینشن نہ لگو جمعیدہ دینے میں صبح گیاں میرا دل کہنے کہ کار نہ بیٹھ میں بائیک کٹی میں صدحہ مدرسے چلا گیاں میں نے دفتر گیاں ناظم صاحب میں دیکھ کے باہر آگئے نے دوسرے روم چلے گئے نے میں کہا ناظم صاحب میرے بچے دی کنڈیشن یہ ٹھیک میں انہوں فیملی سبتہ لے کے جا رہے ہیں کہنے دا بائی صاحب یہ دیکھو تسی سمجھیں دے ہو گیا کہ نہیں کہنے دا میں میسی سینڈ کر دیتے ہیں اپنے کاریاں انہوں کہ لہٰذا جامعہ دے بچے میں انہوں دو چیزیں دی جازت نہیں دیتی ایک تے مکے مارن دی تے ایک مرغہ بنان دی ٹھیک ہے ہلکا پلکا تسی تسی کا اپنا بچے تے پریشر پاس سکتے ہو اسی ہے تاڑی گلتی تسلیم کرنے ہیں لہذا ساں نو معذرت اسی تاڑی کو معافی مانگنے ہیں معذرت چاننے ہیں تے لہذا میں کہا اپنے نمان سب ہونتے میں جا رہے ہیں وہاں اگو میرا اللہ مالک میرے نہ آلے ٹھیک ہے میں انہوں چھڑے ہیں میں انہوں بچے دی سی میں انہوں فیملی لے کے آئے ہیں فیملی لے پرچیاں دے کولے انہوں نے میڈیسن لے دیتی ہے انہوں نے نائنٹین نائن بکھا رہے ہیں انہوں نے ساڑے ہیں میں انہوں نے بڑا زور لیا ہے میں کہے انہوں نے جیکشن کوئی ڈریپ بگرہ لگا انہوں نے کہا ڈریپ دی ضرورت ہی نہیں ہے اسی میڈیسن دیو ٹھیک ہو یہ گا اسی اتھوں آگئے ہیں پھر دل مطمئن ہویا ہے پھر رکشا کر آیا ہے پھر دوبارہ آ چلے گئے ہیں پھر کل سنڈے آگئے ہیں کار لیا ہے انہوں سنڈے آگئے صبح دیکھئے ہیں میں دو دلین چلے گئے ہیں ممبائل میرا کار ہے میں آیاں دی والدہ رو رہی میں کیوں ہے کہ انہوں نے بھائیدہ جس ہم دے تھنڈا ہو گئے ہیں بھائیدہ بلیڈ پیشر لوگ ہو گئے ہیں میں دیکھیا بھائیدہ جس سنا انہوں فریزر جو کڑے ہیں ساڈے سامنے ہم ساہے انہوں نے انہوں نے کیا ہے بھائیدہ والدہ نے پیچھے میں کیا انہوں کو کڑی کار کڑو آبار کڑی کڑو آئی ہے اسی فیملی اسپیٹل آئے ہیں انہوں نے کیا ہے جی ساڈے کو بیٹھنے ہی گا لہٰذا انہوں میں ہوں سبتال چلے گئے ہیں میں ہوں سبتال چلے گئے ہیں میں ہوں سبتال نہ لیا آئی سی روم دے بیچ فوری طورتے انہوں نے اپنا ڈری پانشریپاں لگا آتی ہیں سنیاں وگرہ بھائیدہ نالی پائی ہے بچے نے میرے آگے واسطہ پائے نبی دا کہندہ پاپا جے میری زندگی بچانا ہے چانا نہیں ہے میرے دے اگے بڑی تکلیف ہے تو میں نے ہوں اپنا دی نالی کڑو آدے میں صحیح ہو یہ آنگا لہٰذا وہ کہہ رہنے سے یہ بلیٹ جڑا نہ شو نہیں ہو رہے ہسی نالی نہیں کر سکتے ایک طرف ہوں میں دو تین کے انڈے گزر کے انڈے نالی لگی رہی ہے میں ڈاکٹر صاحب آل جاننا سا ڈاکٹر صاحب میں نے گھسے نہ بول دے سی بچہ ادروں کو تکلیف چسی انہوں نے نالی نہیں کر دی تقریباً دو تائی تین میں تا ٹائم ہوئے گیا پھر سانو انہوں نے چار نمبر چے پہیتا ہے چار نمبر جو کہندہ یہ سامنے چلے جو کوئی کہندہ کتے چلے جو پھر یہ دی ایلڈرہ سون کر رہا ہو اس دوران وہ مدرسے میں جو جو ہوا وہ بتاتا رہا آپ سے مجھے تو ہر چیز بتائی ہے اس نے اس نے کہا پاپا میرے ساتھ یہ سلوک ہوئے میری جسم کام نہیں کر رہا مدرسے میں آپ جاتے تھے پہلے بھی چکر لگاتے تھے ہاں میں لگاتا تھا کب سے یہ سنسلہ چل رہا ہے ایک ماہ سے پہلے اس کے ساتھ واقع ہوا ہوا ہے ایسا کتابے رکھنے کا اس نے مجھے بتایا نو کتابیں رکھتی سات کتابیں رکھی سات جلتیں رکھی ایک مہینہ پہلے واقع ہوا ہے اس نے مجھے بتایا کہ جو میرا سارا ہے وہ ایسے کتابیں رکھ کے کھڑی بچوں کو کھڑا کر رواتا ہے جو لیٹ آتے ہیں تو میں کہا بچے میری بات سن مجھے ادھر جانے تھے میں ناظم صاحب سے بات کر اللہ نہ کرے کال نو کوئی مسئلہ بانجے تو پھر تو کیا کرے گا ناظم صاحب نے جو میسیج اپنی منیجمنٹ کو فارورڈ کیا سارے باقی کاریوں کو فارورڈ کیا وہ دکھایا انہوں نے آپ کو مجھے دکھایا انہوں نے چلا کے بھی دکھایا ہے اوڈیو میسیج تھا انہوں نے وائس میسیج بھیجا تھا وائس میسیج بھیجا تھا ورس ایپ پہ ورس ایپ پہ کہ آپ نے حمزہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے یہ نومان صاحب آپ کے سامنے آئیں گے وہ خود بھی تسلیم کریں اب پولیس کو نومان صاحب نے یہ ثبوت پیش کیا وہ سارے غیب ہیں مدرسے سے صبح ہم نے دیکھا مدرسہ کھول ہے بچے سارے ہی ہیں وہ گئی تھی پولیس ہاں جی آپ ساتھ ہی تھے میں ساتھ تھا میں کہتا ہوں سارے ان کی کلاسیں کی تو تالہ لگا ہوئے کل تالہ تھا آج بچے آئے ہوئے تھے سار کوئی بھی نہیں ہے ادھر سار ادھر تھے سب غیب ہو گئے ادھر میں نے مدرسے کے تالبیلم سے بات کی مدرسے کے تالبیلم سے وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں مارتا ہم تو بڑے پیار سے پڑتے ہیں اور کاری ماجد نام ان کا وہ میرا بیٹا کہتا تھا پاپا اگر میں ٹھیک ہو گیا اس کو میں ادھر سے نکلوا کے دام لوں گا یہ بہت ٹوچر کرتا ہے پوری کلاس اس سے تنگ آئی ہوئی ہے اب جو سروں نے کہنا ہے انہوں نے تو وہ ہی ماننا ہے ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں نہیں لگے ہوئے کیمرے میرا خیال ہے ابھی نہیں لگے شاید لوگ بمزہ کہہ رہا تھا اب لوگوانے ہیں کیمرے دینے ہوں نے میرا خیال ہے شاید لگے ہوئے ہوں تو وہ اپنا چھاپا چھپا مارا کو پتہ چلا کون کدھر گیا ہے ہاں جب ہم نے ساری کلاسیں دیکھی ہیں میں اس کلاس میں گیا ہوں جس کلاس میں میرا بچہ پڑھتا تھا اولا میں پہلے درجے میں میں نے ان بچوں کو کہایا میں نے کہا بچے بچوں بات صاحب بتانے ہیں جو میرا آت کو یہ واقعہ ہوئا ہے کہتا ہے کوئی بھی نہیں انکل کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے جب ہم پولیس والے اور میں باہر نکلا ہونا ان کا ایک بچہ ہماری ویڈیو بنا رہا تھا وہ تو قدرتی ایک پولیس والے کی نظر پڑ گی اس نے موبائل ایسے کھینچا ہے اس سے اور اس کو ایسے پکڑ کے باہر لے کیا ہے اور اس نے ایسے دیکھا ہے ہماری ساری ویڈیو بن رہی تھی اس وقت اور موبائل میں اور بھی بڑے چیزیں ملی ہیں موبائل سے اور بچے کو بھی انہوں نے ادھر اپنا جیل میں لے گئے ہیں اب اس کیس میں یہ ثابت کیسے ہوگا یہ ایک تو پوسٹ مارڈم ریپورٹ سے بڑی چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ تشدود کتنا تھا کیا مسئلہ تھا اور کیا کیا پرابلم ہوئے دوسرا کچھ شمدید گواہ آپ کے حاکمیں ادھر سے مل جائیں گے آپ کو لگتا ہے یہاں وہ تو سارا مدرسہ مدرسے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو کہیں کہ ماجد صاحب تو مارتے ہی نہیں ہیں ابھی بھی میری طالبلم سے بات ہوئی اس نے کہا جی میں جمعہ پڑھاتا ہوں میں تو آپ کو گواہی دے رہا ہوں وہ تو ایسا کرتے ہی نہیں الحمدللہ میرا بچہ الحمدللہ اس کو کیا پڑی تھی اس کی کنڈیشن اتنی خراب تھی آپ خود سمجھ دا رہے ہیں ہمیں ایسا کرنے سے کچھ ملے گا پہلے نمبر پہ تو میرا ایک ہی ایک بیٹے ہے تو میں تین دن سے دھکے کھا رہا ہوں حسبتالوں کے ڈاکٹروں کے تو میں پاگل تھا جو جو میں رات کے دن دکان بند کر کے آگے بچے کو لے کے جا رہا ہوں بچے نے میرے ساتھ ساری بات شیئر کیا کہ تینوں استادوں نے میرے اوپر ٹالچر کیا ہے تک بیس منٹ کتابی رہا ہے پرچہ کروانے کے بعد مدرسے کی انتظامیہ نے کوئی رابطہ کیا آپ سے وہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا نمان صاحب نے کہا ہے کہ میں لہور سے بائی روم میں آ رہا ہوں اس کے بعد فون صاحب نے بند کر دی ہے پھر اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ میرے گھاراتے فیس کرتے دیکھیں نا جنون بات ہے اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا میرے گھاراتے مزجزلی دیتے اگر تو پھر صاف ظاہر ہے میرا بچہ ہے الحمدللہ حافظ صاحب ہے آپ جب اپنے دکان سے گھر پہنچے ہیں بیٹے نے فون پر بلائیا ہے اور مجھے محلے داروں نے بھی بتایا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی پھرتا تھا آپ کے ساتھ ہی اس کی دوستی تھی بڑا پیار تھا یہ میں پوچھ کے آئے ہوں اب جب آپ گھر پہنچے گھر پہنچتے ہی حمزہ نے آپ کو کیا بتایا حمزہ نے بتایا پاپا میری طبیعت نہیں ٹھیک میں نے کہا بیٹا ہوا کیا ہے کہتا ہے پاپا میں نا مجھے تھوڑی سی میڈی میں میں پیانا ڈول دیتی یہ میں کہا کی مسئلہ ہویا ہے کہاندہ باس میری طبیعت خراب ہوگی میں مدرسے چھو آیاں تو میں پھر تاندس آنگا میں کہا یار میں دکان دے تھوڑا کام میں جے کارامہ دے کمیں ہیں کہاندہ پاپا پھر تو جا پھر میں تیرنا گھل کر آنگا تو آئیں گا تے اس نے کچھ نہیں بتایا آپ کی اہلیا نے یعنی بیگم صاحبہ نے بھی آپ کو کچھ نہیں بتایا مجھے کیونکہ اطلاع یہ ملی تھی کہ حمزہ نے اپنی ماں کو آتے ہی سب کچھ بتا دیا تھا ماما کو بتا دیا تھا مجھے دکان اب لیڈ پتا چلا ہے مجھے اس وقت پتا چلا ہے جب آپ میڈیسن لینے جا رہے تھے وہ مجھے ایسے بائک سے پیچھے چمر کے بیٹھا ہوا تھا کیا بولا اس نے اس نے مجھے ساری باتیں شیئر کی ہیں پاپا صبح اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کیا بولا اس نے ساری اس نے کہا کہ جاتے ہی جب میرا سار آیا ہے نا جو فروغن بزار میں رہتا ہے جدر میری دکان ہے وہ اس نے آتے ہی میری ایک غلطی آئی ہے اس نے مجھے کھڑا کر دیا ہے کھڑا کر دیا ہے اور ساتھ کتابیں میرے اوپر رکھوائیں ہیں میرے ہاتھ پہ کتنی دیر کھڑا رکھا ہے پندرہ سے بیس منٹ کا ٹارگٹ ہوتا تھا ہاتھ سیدھے کروا دیا ایسے ایدھر کتابیں رکھتیں ایدھر کتابیں رکھتیں ساتھ کتابیں موٹی جلدیں موٹی جلدیں یہاں بیگ سمجھ لیں وزن ہی وزن ڈالنا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہے پھر راستے میں اس نے کہا پپا جو ماجز صاحب ہے نا ان کو نہیں میں چھوڑوں گا اگر میں نے اس کا تبازلہ کروا دینا یا مجھے ایدھر سے چھڑوا لیں مجھا بتائی اس نے ہاں کہتا ہے موجہ بندنا سے بیس منڈ مرگا بنایا ہے مرگا بنایا ہے مرگا بنایا ہے ایتنے ہیوی ویٹ کو ایک سو بیس کا کیجی کا بندہ تو مرگا کہتا ہے نہیں میں مارن سکتا ہے کہتا ہے پپا میری بڑی طبیعت خراب ہو گئی سی کہتا ہے تیسرے نے مکے مارے ہیں ان تسید اس کو بچہ غلط بہ رہے ہیں مکے کس نے مارے ہیں اس کاری کا کیا نام اس کاری کا نام نہیں آرہا میرے ذہن میں بیٹے نے تو بتایا ہو گا دو کاریوں نے تشدد کیا ہے تین نے کیا ہے ایک نے کتابیں رکھوائیں ایک نے کتابیں رکھوائیں ایک نے مرگا بنایا تیسرے نے مکے مارے اور یہ ناظمِ حالہ بھی آپ کو بتائیں گے جب سامنے آئیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ناظمِ حالہ اگر اریسٹ ہوتے ہیں یہاں تفتیش کے لئے پیش ہوتے ہیں اس سے زیادہ موضوع لفظ یہ ہی ہے کہ جب وہ تفتیش کا سامنا کرتے ہیں تو وہ یہ بتائیں گے بتائیں گے کیونکہ اپنی ذمہ داری بچنے کے لئے بتائیں گے کہ کنوں نے کیا کیا ہے دیکھیں انہوں نے مدہ خوج میسیج سنایا ہے میسیج کیا تھا میسیج یہ تھا کہ آپ نے حمزہ پہ ایسے کیوں کیا ہے میں نے اجازت ہی نہیں دی مکے مارنے کی پیش میں لفظ مکے کا اور مرگے کا تھا تھا ماجد جو مطمد اعلا مدرسہ ہیں ناظم صاحب ناظم مدر کے نومان صاحب نومان بھائی نے مجھے میسیج پڑھ کے سنایا ہے کہ میں نے اپنے مدرسے والے کو اس چیز کی اجازت نہیں دی پہلے نمبر پہ تو نہ مرگہ بننے کی نہ مکے مارنے کی صرف میں نے اتنا کہا ہے کہ آپ کھڑا کروا سکتے ہیں بازو سیدھے کروا سکتے ہیں تھوڑا زہ وہ بھی پریشر کے لئے زیادہ نہیں بچے کی کفیت دیکھ کے اس سے زیادہ آپ کو کسی ٹیچر کو اجازت نہیں ہے کہتا ہے اس چیز کی میں آپ سے غلطی کی معافی مانگتا ہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کا ایک لوتا بیٹا ہے یہ ایک لوتا بیٹا میرا دو میری بیٹی ہیں میں تو ادھر بھی پتہ نہیں کس طرح کھڑا ہوں اور یہ ناظمِ اعلیٰ سب اللہ کے حکم سے سامنے آئیں گے وہ ممتعل بھی بولے گا اور وہ ناظمِ اعلیٰ یہ بھی اپنے موں سے تسلیم کریں گے میرے عام نے سامنے بیٹھ کے کہ میں نے یہ میسیج ان کو بیگ دیا ہوا ہے تینوں ٹیچروں کو جنہوں نے تشدد کی ہے آئندہ یہ کام نہیں ہوگا پولیس کوپریٹ کر رہی ہے آپ سے پولیس پورا کوپریٹ کر رہی ہے ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی گرفتار بھی عمل میں نہیں آئی نمان کے بھائیس بغیرہ دو ہیں وہ آرسٹ ہو چکے ہیں نمان کے بھائی پکڑے ہیں پکڑے ہیں انہوں نے جو وہاں کے ناظمِ اعلیٰ ہیں نمان ابھی گرفتار نہیں ہوگا نمان کا جب کسور نہیں ہے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی کیونکہ ہم بھی علیہ السیاہ تیاری کے اپنا مریض ہیں وہاں تالبلم نے ہمیں بتایا جو وہاں تالبلم ہے مدرسے میں اس نے ہمیں بتایا کہ حمزہ کی ویسی طبیعت خراب تھی نو کوئی طبیعت تو ان کی خراب تھی پہلے سے الحمدللہ میرے پاس دکان بھی آتا تھا میرا سہارا تھا میں شام کو بھی اس کو بیگتا تھا ویسی بھی طبیعت خراب ہوتی تو آپ مدرسے پر کیوں ڈالتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے اس کی اگر میں وہی دور سے کر رہا ہوں الحمدللہ وہ مدرسے میں بھی جاتا تھا کاری صاحب یہ موجود ہے مسجد کے الحمدللہ میرے پاس دکان پہ بھی آتا تھا میرا ہاتھ ہونڈ آتا تھا جب وہ دکان بھی بیٹھتا تھا تو میں پرچیزنگ کے لئے چلا جاتا تھا شوپر بیقرید نے یہ کاری صاحب جہاں وہ سامے کڑے ہوتے تھے تراویاں پڑھاتے تھے ان کے پیچھے مسئلہ سنتا تھا پانچ مسئلہ سنتا تھا وہ تو بڑا بریلینٹ تالب علم تھا جی بڑا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑا ذہین تالب علم تھا اور کافی پیار کرنے والا تھا ہمارے ساتھ اس کا کافی تعلق تھا میرے بچے دو چھوٹے ہیں ان کے گھری جاتے ہیں پڑھنے کے لئے ان بچوں کا یہ استاد بھی تھا چھوٹے بچے ہیں ان کا بھائی جیسا تھا بھائیوں کے ساتھ جانے ان کو پھرانے کے لئے جانا ان کو پڑھا دینا یہ مدرسے میں کی اس طرح کی شورت تھی نہیں نہیں یہ مدرسہ بھی نیا نیا بھی بنایا ہے میرے خیال سے یہ مدرسہ بھی نیا نیا آپ کا گورنمنٹ سے حکومت کے نام کیا آپ کا مطالبہ ہے کیا میسیج ہے آپ کا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں میرا بچہ تو دنیا سے چلا گیا تاکہ دیکھیں دین ہے ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا شدد کی تو کبھی بھی نہیں تشدد کی اجازت نہیں دیتا میں نے ان کے نمان صاحب کو بھی واضح طور پر کہا تھا میں نے کہا نمان صاحب میں بھی علیہ السلام صاحب کا مریض ہوں تو ہمارا دین اسلام ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تو شدد ہو سیدھی صاحب بات ہے باقی میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں آج میرے بیٹے کے ساتھ ہوئے کل کسی اور کے بھی ساتھ ہوگا آئندہ خدا را ایسا کام نہ ہو میرا لگتے جگر چلا گیا ہے میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں وزیرالہ پنجاب سے بھی وزیرعظم سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ لہذا ان کو جو ایسا کام کرے کیفر کردار تک پہنچائیں کیفر کردار تک پہنچائیں کیفر کردار تک پہنچائیں بہت شکریہ بلکل ہونی چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم صبح پولیس وغیرہ بھی آئی تھی مجھے پتا چلا ہاں جی آئی تھی کیا ہوا حمزہ کو جانتے آپ ہاں جی میں نا میں تو پڑھتا ہوں بڑے درجے کے اندر مثلا کہ تیسرے سال کے اندر وہ پہلے سال میں پڑھتے تھے تو وہ جب جس دن مدرسے کے اندر آئی تا تو اس سے پہلے ہی وہ بیمار تھی جب کلاس کے اندر آئی تو پھر وہ ان کا سبق بغیرہ انہوں نے سنایا تو وہ محول نہیں بنا یہ ہمارا جو مرکز ماشاءاللہ دو سو پانچ ملکوں کے اندر جمعی کے منداریس ہیں یہ حصول ہے کہ اگر ستاد بچے کو کسی طرح کی مثلا کہ کوئی سزا وغیرہ تو وہ ستاد کو خارج کر دیتے ہیں مثلا کہ جو ستاد کے مرکز ان کا یہ اس طرح کا حصول ہے تو مار آئی نہیں میں نے وہ جو ستاد تھے جن کا ستاد ماجز صاحب کی بات ہو رہی وہ پہلے ہمارے جامعہ کے اندر نازم تھے رات کے وقت جہاں میں پہلے ہمارا رہشی ہوتا تھا شاہدواغ میں میں ادھر بھی ان کے پاس تین سال پڑھتا رہا ہوں تو لیکن اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہوا کہ اندھوں نے بچوں کے پر کیسکتی وغیرہ کی ہو مثلا کہ ستاد کوئی بھی سزا نہیں در دیتے بس یہ سزا ہوتی ہے بچے کو تھوڑی دیر کیلئے کھڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بچے کی طبیعت خراب تھی سارے بچوں جن جن کو سبق نہیں ہے استاد نے ان کو کھڑا کیا ہے پھر اس بچے کو کہا کہ اس بچے نے کہا استاد صاحب میری طبیعت خراب ہے انہوں نے کہا بیٹا اب نیچے بیٹھ جو پھر بچہ بارہ وجے چھٹی لے کے گھر چلا کہ استاد صاحب میری طبیعت زیادہ خراب ہے میں نے میڈیسن لینے جانا ہے پھر اس کے بعد یہ معاملات بن گیا کہ بچہ دنیا سے پردہ کر گیا ہے اور آگے وہ سارا استادوں کے پر وبال آگے اس طرح کے کوئی بات نہیں کیونکہ دو سو پانچ ملکوں کے اندر مداریس ہیں لاہور کے اندر بھی تقریبا سات آٹھ مداریس ہیں جامعات ہیں مداریس تو تقریبا تیس چالیس ہیں آپ جس مردی مداریس میں جا کر دیکھ لیں کوئی مار نہیں ہے آپ اس وقت موجود تھے جب حمزہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا میں تو تیسری کلاس کے اندر تھا نا آگے آپ آئی وٹنس ہیں کیا مطلب نہیں آپ چشم دید گواہ ہیں آپ دیکھ رہے تھے کہ حمزہ کی طبیعت خراب ہے آپ نے خود دیکھا یہ ہم نے دیکھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی اس نے کہا کہ کاری صاحب کا کیا نام ہے کاری عبد الماجید ماجید صاحب ماشاء اللہ بہت نائس ستاد ہیں ماجید صاحب آپ کدھر ہیں کس چیز کا نہیں پتا سننا چلے گئے ہیں یہاں سے پتا نہیں کیونکہ ستاد جتنے بھی آئے وہ پڑھانے آتے ہیں آٹھ بج آتے ہیں ایک بجے پڑھا کے چلے جاتے ہیں ہمارا یہ کامہ بس پڑھتے ہیں اس ستادوں سے اس کے بعد آپ کو اس مدرسے میں پڑھتے کتنی دیر ہو گئی؟ مجھے تقریباً پانچ سال ہو گئی ہیں پہلے یہ شادبہ کے اندر تھا پانچ سال میں آپ کو کسی نے ہلکا سا تھپڑ تک بھی نہیں مارا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں میں نے کسی اور بچے کو بھی نہیں دیکھا کہ ستاد نے کسی بچے کو مارا ہو کیونکہ ہمارے جامعات کے اندر میں نے یہ بھی بتایا کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں ابھی یہ جامعات در آیا ہے نا بھی یہ تمیر ہو رہا بھی اس کے اندر بھی کیمرے لگے ہیں اندر کیمرے پڑے ہوئے ہیں تقریباً سونہ سالہ کیمرے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پہ کیمرے لگیں گے جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حمزہ کو کان پکڑوائے گئے تو کیمروں سے پتہ چل جائے گا؟ کیمرے بھی نہیں لگے تمیر ہو رہا ہے پتھر ابھی بھی اندر بڑا ہوئے پتھر لگنا ہے ابھی اچھا مجھے یہ اب بتائیں کہ حمزہ کو کان پکڑوائے گئے ہیں نہیں نہیں یہ کان والا سلسل نہیں ہوا کیمرے بھی نہیں لگے یہ بات ثابت کیسے ہوگی؟ لیکن وہ ان کا جسم ماشاء اللہ کافی زیادہ موٹا ہے وہ کان پکڑ ہی نہیں سکتے یہی تو ان کے والدن کا کلیم ہے کہ وہیں سے تو ان کی حالت بگڑی کہ ان کو کان پکڑ آنے کا کہتے تھے اور کان پکڑوائے گئے اور والدن جھوٹا الزام کیوں لگائیں گے کسی پہ؟ ان کا تو دیکھیں لگتے آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گھر نہ پہنچ سکیں تو جہاں سے ہو کے جائیں ان پہ الزام ہو کہ وہ کان پکڑوائے گئے ہیں آپ تو کٹیگوری کلی دیکھیں نا آپ تو تالبلم کے طور پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے مدرسے کی سیاد نہ لیں آپ تو تالبلم ہیں آپ کا خروج تو نہیں ہوا کر کے گئے ہیں وہ ہمارے بھائی تھے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں ابھی ہم نے ان کے جنازے پہ بھی جانا چھے بچ ان کا جنازہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ صاحب الزام ماجد صاحب پہ یہ ہے کاری صاحب پہ وہ ہمارے بھی محترم ہیں لیکن جو الزام ہے وہ بڑا صفاق الزام وہ بڑا خسرنا کے الزام ہے جو ایک استاد پہ نہیں آنا چاہیے نا مولم پہ آنا چاہیے لیکن وہ تو ان کے بعد پھر کوئی دلیل ہوگی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے استاد نکان پکڑیں یہ وہ لیکن ہمارے جامعات کے اندر اس طرح کی سزا نہیں دی جاتی مجھے بس جو پتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ چھیکوئے کہ طالب علم ہیں مدرسے کے مدرسے کے طالب علم ہونے کے ناتے آپ مدرسے کے انٹی تو کوئی بات نہیں کریں گے اس کے مخالف تو نہیں جائیں گے بے شک لیکن ہو سکتا ہے آپ گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں کیوں بھلا کیوں بھلا آپ طالب علم ہیں میں آپ کو باب بتا ہوں میں حافظ قرآن بھی ہوں اور میں مسجد کے اندر جمعہ بھی پڑھاتا ہوں میرے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے میں جوٹ نہیں بول رہا صحیح بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا جامعات ہیں ان کے اندر اس طرح کی سزا نہیں دی جاتی کان کب کسی کو نہیں پکڑایا گی آگے وہ والدین ہیں میں نے ابھی دوسرے مدرسے کے ایک دوست سے بات کی وہ کہتا ہلکا پلکا تو مارتے ہیں ہر جگہ مارتے ہیں وہ ان کے مدارس کے اندر چلتا ہے وہ ان کا مدارس ہے ان کا اپنا الادہ سہتہ ہے آپ کے ہلکا پلکا بھی نہیں مارتے ہیں نہیں ہمارے مدرسے کے اندر بھئی یہ سزا دی جاتی ہے بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے یا اس کو ایک دو کتابیں پکڑائی جاتی ہیں بھائی بیٹا یہ کتاب پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ بس اس کے علاوہ ہمارے مدارس کے اندر کتاب پکڑنے سے کتاب کا تو وزن ہی نہیں ہوتا وہ ایک دو تین کتابیں پکڑائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے مدارس کے اندر اینٹیں اٹھیں تو نہیں اٹھوائی جاتی ہیں نہیں نہیں یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے مدارس کے اندر تقریبا اگر ایسا مسئلہ نہیں تھا تو کاری ماجد صاحب فرار کیوں ہو گئے لیکن اب ان کے پر الزام لگیا دیکھیں وہ تو اگر ان کی پوزیشن بڑی کلیر ہے اور سارے ان کے پاس آئی ویٹنس موجود ہیں آپ جیسے اون اہار دالبلم جو بتانے کو تیار ہیں کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا فرار ہونے کی کیا زوڑتا ہے فرار نہیں ہوتا زیدہ نہیں ہے سارے ساتھ ادھر نہیں ہمارے سہاں میری بات کروائیں لیکن ابھی مجھے ان کا گھر کل نہیں نہ پتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں فرار نہیں ہوئے وہ وہ پولیس کو بھی نہیں مل رہے مجھے پتا چلا چلیں ہم وہ پولیس جانے اور وہ جانے ہمارے رتبہ جو کام تھا لیکن یہ آپ کے مدرسے کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے اتنا بڑا الزام ہے کہ جسے دھونے کے لیے آپ کو کوئی سبسٹنس چاہیے کوئی ایویڈنس چاہیے کوئی ثبوت چاہیے بے شک ایسا ہی ہے نا کیا خیال ہے کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے یہ چیزیں ثابت ہو جائے کہ بچوں کو یہاں ماری نہیں پڑتی اور حمزہ تو طبیعت خراب تھی آپ جسے مردی چانہ کا آگے دیکھ لیں ایک تیرہ سال کا بچہ نہ اسے اٹیک ہوا نہ اسے کوئی پرابلم ہوئی نہ اسے شوگر تھی نہ اسے ہارڈ پیشنٹ تھا ہستا کھیلتا گھر جا کے فوت ہو جائے اور والدہ کو بچائے کہ میں نے بچنا نہیں ہے مجھے بچالو اببہ کنو بتانا ماجی صاحب یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پوری سٹیٹمنٹ دیکھے بفات پا جائے تو آپ فرما رہے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن مجھے تو پانچ سال ہو گیا میں نے آج تک نہیں دیکھا اور یہ بھی پتا کہ اجازت بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ اتنے مگن ہو اپنا کام سیکھنے میں کہ آپ نے اردگیر دیکھا ہی نہ ہو کہ کیا چل رہے ہیں نہیں اتنے مگن کی بات ہو سکتا ہے نا کہ کئی دفعہ ممکن ہے آپ کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی زور سے مارتا ہے تو آپ کے لیے وہ نارمل بات ہو دوسرے کو لیے وہ خوف ہو اور اس تھپڑ بھی اس کے لیے سینہ ناممکن ہو ایسا ہوتا ہے نا ایک گھر میں ایک اببے سے ڈانٹ کھانے والے دو بچے ایک طرح کا بہیو نہیں کرتے دونہ کا رد عمل مختلف ہوتا ہے ایک کہتا ہے مجھے اببے نے سوار دیا ایک کتاب بے نے برباد کر دیا یہ دو باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ در مار نہیں ہے ہو سکتا ہے کسونوں کا سانو جو ہے اس کو آپ سمجھ دیں گے یہ نارمل سی بات ہے جن ستادوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ماشیلہ سکتا ہے یہ آپ پکی اڈی ہوں گے دو چار کسونوں کی کیا بات نہیں نہیں میں آپ کا بڑا اترام کرتا ہوں آپ نے بتایا آپ نے بتایا کہ آپ مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں جمعہ شریف بھی پڑھاتے ہیں اللہ آپ کو مزید دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اس مسئلے کو کیسے حال کریں گے یہ مسئلہ تو فس گیا ایک جگہ مسئلہ کے نظام ہے یہ ایک دو سو پانچ ملکوں کے اندر ایسے نہیں پھیل آئے اس کا ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے بڑے سے بڑے نگران جیسے ملک کے اندر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کا یہ مدرسہ سو پیس کے مطابق نہیں کیمرا ہی نہیں لگے ہوئے نہیں لگے نا نہیں لگے ہوئے تو یہ آپ کا نظام کہاں رہ گیا کہاں چلا گیا نظام سر وہ آپ نے کیمرا سسٹم لگا کے بچوں کا اندر کرنا ہے اب یہ حادثہ جو ہو گیا ہے پورے کے پورے مدارس آپ کا نظام ڈوب جائے گا اس چکر میں الزام اتنا بڑا آ جائے گا غلطی کیا ہوئی بھلا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے سی سی ٹی وی لگا ہوتا ہے ایک منٹ میں پتہ چل جانا تھا کہ کان پکڑایا ہے نہیں پکڑایا ہے ایٹے اٹھوائیں یا نہیں اٹھوائیں یہاں ہو سکتا ہے ایٹے اس جگہ اٹھواتے ہو جہاں کیمرا ہی نہیں لگا ہوا نہیں نہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں کیمرا کی ایکسیس کا کس کو پتا ہوتا ہے مولم کو تو پتا ہے کہ کیمرا کہاں کہاں لگا ہے وہ وہاں پریز کرے گا باقی جو کو پھر بیٹھ کے اس کو پٹائی کر دے گا اصل کہ جو ہمارے مدرسے کے جو بڑے ہیڈ وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ سارا کچھ سارا کچھ ہینڈل کرتے ہیں کہ کسی بچے کو کسی طرح کی بھی سزا نہ دی آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ کی موت جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی آپ کا ذاتی کے خیال ہے یہ تو اب مجھے نہیں نہ پتا وہ ڈاکٹر ہی جانا ہے آپ کی سٹیٹمنٹ کے ذریعے اگر میں نتیجہ نکالوں جو آپ نے فرمایا میرے ساتھ تو حمزہ کی وفات کئی ذمہ دار اس کی طبیعت ہے اب مجھے کیا بہت طبیعت اس کی کس وجہ سے خراب ہوئی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں خراب تھی نا جی پہلے خراب تھی لیکن مجھے اب کیا پتا کس وجہ سے خراب ہوئی ہے اتنی شدت کی خراب کہ وہ خوف کی جب گھر گیا ہے بائیک سے جاتی گرہ خوف کے عالم میں پھر گھر جا کے بیٹ پہ کر گیا ہے اور والدہ اپنی کو کہہ رہا ہے کہ کسی کو کچھ بتانا نہ دو نوالے میرے ساتھ لے لو میں پتہ نہیں جی ہوں یا نہ جی ہوں اس طرح کی فضاء کبھی آپ نے دیکھی عام طبیعت خراب والے بندے کی کہ وہ ساتھ خوف میں مبتلا بھی ہو لیکن جس چیز کا مجھے پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا کوئی ایسی بات ہے جس کا آپ کو پتا ہے اور آپ نے نہیں بتائی نہیں نہیں جو مجھے پتا تھا کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہوگے وہ بتا سکتا تھا میں لیکن میں نہیں بتائی ہے نہیں ایسی ہوتی تو میں پہلے ہی بتا دیا تھا اور کاری ماجز صاحب نے کبھی آپ کو مارا ہے نہیں کسی کو مارا ہے نہیں میں نے پانچ سال ان کے انڈر پڑا ہے وہ ہمارے نازم ایری مثلا کے رات کو بیدھر ہوتے تھے تین سال نازم جدوال بسے والے نہیں ہیں نہیں کوئی بڑے نائس ستاج ہیں آگے آپ کا پورا نام کیا ہے میرا نام پورا نام محمد فیزان محمد فیزان جی ادھر بورڈ لگا تھا مدرسے کا وہ کدھر گیا بورڈ ہے نہیں ابھی بان رہا ہے بورڈ لگا نہیں اچھا وہ بورڈ لگا تو تھا ایک پتا نہیں وہ چھوٹی تختی تھی انہوں نے لگائی تھی اب بتا رہتی اس چیز کا نہیں پتا ابھی مدرسے کا بڑا بورڈ رہنا وہ بندگری دیا ہوئے تو آپ کا ماجی صاحب سے پھر رابطہ نہیں ہوا کوئی بھی نہیں کوئی رابطہ نہیں کوئی بتا نہیں کہاں ہیں نہیں ہمارا بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے کلاس کے اندر آنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھ کے چلے جانا بس انویسٹیگیٹ ہوگا جی جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اسے انویسٹیگیٹ کریں گے کاری صاحب نے جو بتا ہی بات وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے جو حمزہ کے والدین بتا رہے ہیں اس کے محلے دار بتا رہے ہیں وہ پوائنٹ آفی بھی آپ کے سامنے رکھا ہے فائنل فیصلہ تحقیقاتی اداروں نے کرنا ہوتا ہے یا پھر ایٹ ڈی انڈ تحقیقاتی اداروں کے بعد یہ فیصلہ کوٹ نے کرنا ہوتا ہے کہ کون کس کا کتنا حصہ تھا کتنا حصہ نہیں تھا کون ذمہ دار تھا کون ذمہ دار نہیں تھا کاری صاحب کے بارے میں گفتکو جو انہوں نے فرمائی وہ بھی اب ریکارڈ کا حصہ ہے مزید حالات دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں سامنے کم بھائی آپ پیدر ہمسائے میں ہوتے ہیں کیا میری بہن یہ کیا واقعہ ہوا یہ واقعہ یہ ہوگا وہ صبح سکول پر نے کہے لیا آن گیا اور سر کو لیکچر پتہ نہیں سنایا کہ نہیں سنایا اس نے لیکچر سر کو تو سر نے اسے مرگا بنا دیا چیر بنا دیا ایسے پھر سر نے کہا کہ کان پکرو کھڑے ہو اٹھن بیٹھن کروائی تو وہ اس کو مکے مارے وہ پھر ایسے مدھوش ہو گیا پھر وہ دوسرے اس نے کہا کہ دوسرے سر کو جا کے چھٹی دے دے پھر وہ پرچی لکھ کے دی تو چھٹی پھر بھی جو چوکی دار نے چھٹی بھی نہیں دی تھی تو اس کو دو بجے چھٹی ہوئی تھی تشدد زیادہ کیا تھا نا سر نے تو وہ اسی لیے گھڑا کے اس نے ماما کو بتایا ہے پاپا کو نہیں بتایا تو کہہ رہا تھا ماما پاپا کو نہیں بتانا تو پاپا بولیں گے تو یہ ہی بس یہ کی سر کا نام دیتا تھا سر مارے گا ماجد وہ مجھے مارے گا خدا کے لیے مجھے بچائیں وہ مجھے جان سے مار دے گا یہ وہ پتہ نہیں کوئی تمکیلی ہے کیا اس کو دروا دیا ہوا ہے کیا کیا ہے اس کو مارا بھی بہت ہے اس کی کمر میں اس کے دل پہ لگی ہے تو اس کو مارا بھی اور یہ ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کے واسطے ماجد مارے گا سر ماجد مارے گا وہ مجھے مار دے گا یہ ہی بار بار کہہ رہا تھا السلام علیکم آپ ادھر محلے داری ہیں جیدر اقریبی میں ہوں رشتہ دار بھی ہیں بچے کے نہیں نہیں ہم محلے دار ہیں محلے دار حمزہ یہ وہ وہ ماشاءاللہ ٹائلنڈ والا بچہ تھا ہمارے ادھر گلی میں بچے گھومتے ہیں پھرتے ہیں گلی میں کھیڑتے ہیں لیکن ہم نے تقریباً یہ بڑا ہو گیا ہے بچپن سے لے کے بڑا ہو گیا ہے ہم نے آج تک ان کو کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ پاگ نے بہت بچے کو ٹائلنڈ دیا ہوا تھا بلند بارگاہ تھی ان کی لیکن یہ بہت ہی اس کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے یہ رب کعنات کی بارگاہ میں دعا ہی ہے کہ اے مولا تیری بارگاہ میں التجاہ ہے کہ تُو انصاف کرنے والا تُو انصاف کرے گا ڈیڈ آہوز کے باہر ہم اس وقت موجود ہیں فرنزک میڈیکل کے باہر اور پوست مارڈم کا جو ہے سلسلہ جاری ہے حمزہ کا آپ نے حمزہ کے والد کی گفتگو بھی سنی مدرسے کے تالبیلم کی گفتگو بھی سنی اور حمزہ کے والد کا کلیم بھی سنا کہ مدرسے کے نازمِ آلہ نمان صاحب نے ان سے کیا بات کی اور اپنا آڈیو میسیج بھی سنوایا جو انہوں نے تین کاریوں کو بھیجا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مرگا بنایا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا اور مکہ مارنے کی وہ خود بھی مضمت کر رہے تھے یہ ٹیسٹ کیس ہے اس ٹیسٹ کیس کو پراپر انیمیسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اور کیفرے کرداروں کو جو ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سارا کام کیا ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے اور سب سے بڑھ کر کچھ تو ایسا ہو کہ انیشیٹیو ہو آپ ہر جگہ جہاں بھی درس و تدریس کا کام ہے وہاں مہر نفسیات لازمی رکھیں جو ریڈنگ دے ہفتے کی بنیاد پر ریپورٹنگ کرے مہانہ کی بنیاد پر ریپورٹنگ کرے کہ جس کے حوالے آپ اپنے بچوں کو کر رہے ہیں وہ جلاد نہیں ہیں وہ درندہ صفت نہیں ہیں بلکہ وہ شفقت اور محبت سے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ایک بہت بڑا علمیہ ہے حمزہ آج اس دنیا میں نہیں رہے اور اندر ان کا پوسٹ مڑم جاری ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے حالانے کے پان